تو آج کا ٹاپک ہے اسٹیفائلو کوکس آریس آج انڈیویجوالی ہم اس کو ڈسکرائب کریں گے اس سے پہلی بار دی ویڈیو میں ہم نے اس کی ڈیفرنسز ڈسکرائب کیے تھے جو کہ اس کے ڈیفرنسز ہوتے ہیں دوسرے اسپیشیز آف اسٹیفائلو کوکس کے ساتھ اب اس میں میں نے بولا تھا کہ ان میں اور ان میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اسٹیفائلو کوکس آریس جو ہے وہ فرمنٹ کر رہا ہے میں نے ٹول کو مگر دوسرے جو اسپیشیزیں وہ نہیں کرتے وہ آپ دیکھ لیجئے گا ویڈیو اس میں یہ ہے کہ یہ ہیمولائز کرتے ہیں آر بی سیز کو اور وہ ہیمولائز نہیں کرتے آر بی سیز کو تو وہاں پہ وہ آپ دیکھ لیجئے گا اب یہاں پہ آتے ہیں کہ اسٹیفائلو کوکس آریس کی سیل وال کے اندر کچھ ایمپورٹنٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں اور کچھ انٹیجنز ہوتی ہیں اس کو ہم پڑھیں گے تو پہلے یہ میں نے جو سٹرکچر بنایا ہوا ہے اس کو دیکھیں گے کہ یہ ہے سائٹو پلازما یہ سائٹو پلازمک میمبرین یہ ہے کیپسول پولی سائٹرائیڈ کیپسول اور یہ جو آپ کو ریڈش اندر نظر آ رہے ہیں یہ ہے پروٹین اے یہ ہے تیکوائک ایسیڈ اور یہ ہے پیپٹیڈو گلائیکن لے اب ہم انڈیویزیوالی پڑھیں گے کہ کیسے یہ سارے فنکشن کرتے ہیں یا کہاں کہاں یہ پریزن پہ ہیں اب پہلے آ جاتے ہیں اس پہ پروٹین اے پہ پروٹین اے جو ہے پروٹین اے ایک ایمپورٹنٹ وائرولنس فیکٹر ہوتا ہے وائرولنس فیکٹر جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اس کو کل ہونے سے یا اس کو کوئی ہام نہ ہو اس کے لئے ریسپونسبل ہوتی ہے پروٹین اے اب وہ کیسے ہوتی ہے کہ یہ جو پروٹین اے ہے ویسے اگر ہم دیکھیں گے کہ ایمیون سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ میکروفیجز جو ہوتے ہیں وہ آئی جی جی کے ایف سی پوشن جو فرگمنٹڈ کرسٹلائز ریجن پوشن ہوتا ہے مطبع نارملی میں بتا رہی ہوں کہ نارملی ایف سی پوشن یہ ایف سی پوشن ہوتا ہے کسی بھی مینوگلوبرن کا فرض کر رہی ہیں ہاں پہ آئی جی جی ہے اس کے ایف سی پوشن کے ساتھ میکروفیج بائنڈ ہوتا ہے بائنڈ ہوکے اس پہ ایف سی ریسپٹرز اور یہ بائنڈ ہوتا ہے بائنڈ ہوکے وہ فیگو سٹائز کرتا ہے اسے بیکٹیریاز کو مگر ان بیکٹیریاز کے پاس اپنا ایک ڈیفینڈ سسٹم بھی ہوتا ہے جیسے کہ اس کے پاس پروٹین اے ہے وہ پروٹین اے کیا کرے گی کہ اس ایف سی پوشن کے ساتھ میکروفیج کے اٹیج ہونے سے پہلے یہ خود اٹیج ہو جائے گی جیسے ہی ایف سی پوشن آف ڈا آئی جی جی کے ساتھ اٹیج ہوگی ایک سائٹ پہ جس کو کمپلیمنٹ بائنڈنگ سائٹ کہتے ہیں تو یہ ایک کو گلیوٹائنیٹ بنا دیتی ہے along with the antigen اور پھر antigen antibody کمپلیکس ہو گیا اب کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے سی تری بھی فارمیشن نہیں ہوگی اب اگر سی تری بھی نہیں ہوگی تو فیگو سائٹوسز بھی نہیں ہوگی اور اپسونائزیشن بھی نہیں ہوگی یہ دو چیزیں نہیں ہو پائیں گی اور جس کی وجہ سے جو یہ بیکٹیریہ ہے وہ سیف رہے گا اس کو کمپلیمنٹ سسٹم جو ہے وہ کل نہیں کر پائے گا تو سیمپل سی بات ہے کہ نارملی میکروفیجز یا کچھ ایسے جو کلنگ سیلز ہوتے ہیں بیکٹیریہ کلنگ سیلز وہ آکے اٹیج ہو جاتے ہیں ایف سی پوشن کے ساتھ وہ کمپلیمنٹ سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں مگر یہاں پہ پروٹین اے بائنڈ ہو کے کمپلیمنٹ سسٹم کو انیکٹیویٹ کر دیتی ہے تاکہ سیتری بھی نہیں بنے گا اور فیگو سٹائز نہیں کرے گا کمپلیمنٹ سسٹم اس بیکٹیریہ کو تو یہ اس کا کیا ہو گیا وائرولنس فیکٹر ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ٹیکوائیک ایسڈ پہ ٹیکوائیک ایسڈ جو ہے اس کو کہتے ہیں سپرا انٹیجن اب جیسے یہ تھا وائرولنس فیکٹر ٹیکوائیک ایسڈ جو ہے یہ ہے سپرا انٹیجن یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے ہر بیکٹیریہ کے اندر جو ایک کمپوننٹ ہوتا ہے اس کو سپرا انٹیجن کہتے ہیں اب سپرا انٹیجن کیا ہوتے ہیں کہ یہ سپرا انٹیجن یہ ایکسیسیو اسٹیومیلیشن کرواتے ہیں ایمیون سسٹم کی they cause the ایکسیسیو اسٹیومیلیشن آف ایمیون سسٹم تو یہاں پہ ٹیکوائیک ایسڈ جو ہے اگر اس کو ہم کہیں کہ یہ ایسڈ جو ہے یہ پولیمر ہوتا ہے ایک فوسفیٹ کا ریبیٹول فوسفیٹ کا اب اس کا یہ فنکشن ہوتا ہے کہ ٹیکوائیک ایسڈ اس ایس اوریس کو اٹیج کرواتا ہے میوکوزل سیلز کے ساتھ یعنی اس کی اٹیجمنٹ میں بھی ہیلپ کرتا ہے ایڈہرنس میں ہیلپ کرتا ہے اس کی تو دا میوکوزل سیلز یا میوکوزل سرپیسز اب اگر لپو ٹیکوائیک ایسڈ کی بات کریں کہ وہ لپو ٹیکوائیک ایسڈ جو ہے یہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کسے ایمیون سسٹم کو اسٹیومولیٹ کر رہے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ انڈیوز کرتے ہیں سائٹو کائنز کو اب سائٹو کائنز کون سے ہوتے ہیں جسے ٹیومر نیکروسس فیکٹر ہے یا انٹیلوکن ون ہے اب جیسے یہ ٹیومر نیکروسس فیکٹر اور انٹیلوکن ون کو انڈیوز کریں گے کہ میکروفیجز جو ہیں وہ ان کو پروڈیوز کریں ٹھیک ہے میکروفیجز جو ہیں وہ ان کو پروڈیوز کریں تو یہ کیا کریں گے سپٹک شوک منیفیس کر دیں گے تو اس طرح سے جیسے کہ یہ سائٹو کائن کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے میون سسٹم کی ایکسسیف اسٹیومیلیشن کروا رہا ہے تو یہ سپرا انٹیجن ہے اور دوسرا اس کا یہ بھی فنکشن تھا کہ یہ ایڈہرنس میں بھی ہلپ کرتا ہے اس اور اس کی تو دمیوکوزل سرفیسز اب آ جاتے ہیں پولی سیکرائیٹ کیپسول پہ جو یہ ہے پولی سیکرائیٹ کیپسول کچھ سمال کیپسول بھی ہوتے ہیں جن کو ہم مایکرو کیپسول کہتے ہیں مگر وہ ان سے زیادہ لیس ایفیکٹیو ہوتے ہیں مطبع ان سے کم ہوتے ہیں ایفیکٹیو نیس ان کی جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے پولی سیکرائیٹ کیپسول یہ بھی وائریولنس فیکٹر ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس اور اس کے بتاؤ کون سے دو وائریولنس فیکٹر ہوتے ہیں تو آپ کہیں گے ایک پولی سیکرائیٹ کیپسول اور دوسرا پروٹین اے اب اب ہم اکثر ذکر کرتے ہیں ایک سیرو ٹائپس کا ٹھیک ہے اس اور اس کے پاس 11 سیرو ٹائپس ہوتے ہیں best on the capsular antigenicity اب میں بتاتی ہوں کہ سیرو ٹائپس ہوتے کیا ہیں سیرو ٹائپس جو ہے یہ ایک اورگینزم کی انٹی جینک رینکنگ ہے سیرو ٹائپ ڈپین کرتے ہیں کہ یہ جو کیپسول ہے اس کے سرفیس پہ کتنی انٹی جینسٹی ہے کتنا وہ ریئٹ کر سکتا ہے انٹی باڈیز کے ساتھ تو اس بحاف پہ ان کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے اور یہ یہاں بحاف پہ کتنے ہیں 11 ہیں سیرو ٹائپس کس کس بحاف پہ کہ کیپسول کی کتنی انٹی جینسٹی ہے وہ کتنی انٹینسٹی کے ساتھ ریئٹ کر سکتے ہیں انٹی باڈیز کے ساتھ تو سیرو ٹائپس یہ ہوتے ہیں ایسے پوچھا جاتا ہے کہ اس اور اس کے کتنے سیرو ٹائپس ہوتے ہیں تو اب آ جاتے ہیں ایک دوسرے فیکٹر پہ جو کہ سرفیس ریسپٹرز ہوتے ہیں اچھا اس سے پہلے آنے سے پہلے ہم پیپٹی ڈو گلائکن لیئر کو ڈیفائن کر دیتے ہیں یہاں پہ جو یہ پیپٹی ڈو گلائکن لیئر ہے اس کا کیا فنکشن ہے پیپٹی ڈو گلائکن جو لیئر ہوتی ہے پیپٹی ڈو گلائکن لیئر میں انڈو ٹاکسن لائک پروپرٹیز ہوتی ہیں کہ یہ کیا کرتی ہے یہ پیپٹی ڈو گلائکن لیئر یہ اسٹیوملیٹ کرتی ہے میکرو فیجز کو میکرو فیجز کو جیسے ہی یہ اسٹیوملیٹ کرے گی تو یہ ایکٹیویٹ کر سکتی ہے کوگیلیشن کیسکیٹس کو یہاں کسی کوگیلیشن کیسکیٹس کو تاکہ یہ سپٹک شاک پروڈیوز کریں یہاں اس طرح سے کچھ تو یہ بھی اس کا فنکشن ہوتا ہے کہ اس میں ایک انڈو ٹاکسن لائک پروپرٹی ہوتی ہے پپٹی ڈو گلائکن لیئر آف ایس اوریس اب دوسرا کمپوننٹ ہوتا ہے یہاں جو سرفیس ہوتا ہے ایس اوریس کا اس پہ ریسپٹرز ہوتے ہیں فرز کریں یہ سرفیس ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ریسپٹرز ہیں اب ان ریسپٹرز پہ ایک بیکٹیریو فیجز آکے اٹیج ہوگا ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ یہ بیکٹیریو فیج بیکٹیریو فیج میں ایک بائنڈنگ پروٹینز ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ بائنڈنگ پروٹینز اور یہ جو ریسپٹرز ہیں ان کے بیچ میں ایک رییکشن ہوتا ہے اور اس رییکشن کی وجہ سے فیج لائنگ ہوتی ہے اب فیج لائنگ میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ اگر میں تھوڑا اس کو صحیح سے ڈیفائن کروں اب دیکھیں یہ فیج ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہ کیا ہے یہ کروموزوم ہے ٹھیک ہے یہ کروموزوم ہے اس کے اندر اب یہ جیسے ہی آئیں گے اسٹیفائلو کوکس اوریس کے ریسپٹرز کے ساتھ اٹیج ہوں گے تو یہ انفیکشن کاز کر دیتے ہیں یہ ہیں اس اوریس اور یہ ہیں فیج اب یہ کیا کریں گے کہ یہ انٹیگریٹ کر دیتے ہیں اپنے کروموزوم اس بیکٹیریہ کے اندر تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ اس اوریس کے اندر یہ یہ آگیا کروموزوم آگے یہ جو اس میں تھے اب جیسے انہوں نے یہ انٹیگریٹ کر دی ہے اس کے اندر تو کنڈیشن کچھ یوں ہو جاتی ہے کہ یہ اس اوریس یہاں پہ بہت سارے فیجز آگئے اب ان فیجز کا یہ فنکشن ہوتا ہے کہ یہ جو فیجز ہیں یہ جو یہ بیکٹیریہ ہے اس کو اس کے کرواتے ہیں کہ ایمیون جو سسٹم ہے وہ اس کو کل نہ کرے اور یہ اس کو انفیکشن میں انفیکشن کروانے میں help کر سکے یہ جو فیجز ہوتے ہیں اور ان فیجز کے لیے بھی اس اوریس کے سرفیسز پر کیا ہوتے ہیں ریسیپٹرز ہوتے ہیں یہ بھی ریسیپٹرز ایک کمپوننٹ ہے اور یہ جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں ان ریسیپٹرز کو بنانے کے لیے بھی ہمیں ٹیگوائک ایسیڈ کام آتا ہے وہ بھی اس کی کمپوزیشن میں ہوتا ہے سلو یہ ہو گیا یہ سارے کمپوننٹ ڈسکرائب ہو گئے اب آ جاتے ہم ایکزو ٹاکسنز پہ اب ایک ایکزو ٹاکسنز ہوتے ہیں جو کہ اس اوریس پروڈیوز کرتا ہے ایک ہوتا ہے انٹیرو ٹاکسن پہلے آ جاتے ہیں انٹیرو ٹاکسنز یہاں پہ میں نے بنایا ہے اس اوریس یہ کوگلیس پوزیٹیو ہوتا ہے اور یہاں پہ میں نے یہ ایکزو ٹاکسنز پہلے سے بنا دیئے ہیں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے اب یہ ایکزو ٹاکسنز اب جیسے کہ یہ اس اوریس نے ایکزو ٹاکسن پروڈیوز کر دیا جس کا نام ہے انٹیرو ٹاکسن اب پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس انٹیرو ٹاکسن کو یہ انٹیرو ٹاکسن کیا کرتا ہے یہاں پہ ہم ایک رفظہ یہ بنا لیتے ہیں یہ رفظہ جی آئی ٹی بنا لیتے ہیں اب یہ انٹیرو ٹاکسن ریزیسٹنٹ ہوتا ہے جو اس تمک کے اندر ایسیڈ ہوتے ہیں وہ اس کو ایفیکٹ نہیں کر پاتے اور جس کی وجہ سے یہ انٹیرو ٹاکسن جی آئی ٹی میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ یہ ریزیسٹنٹ ہے ایسیڈ کا ایفیکٹ اس پہ ہوگا ہی نہیں اس تمک کے انزائیمز کا ایفیکٹ اس پہ ہوگا ہی نہیں اب جیسے ہی اندر آئے گا تو یہ فوڈ پوائزننگ کارس کر دیتا ہے اب یہ جو ہے ہوتا ہے ایک سپرائیگن ہوتا ہے جی آئی ٹی کے اندر اب یہ سپرائیگن کیوں ایک اور آگیا ایک انٹیرو ٹاکسن ہے یہ کیا ہے سپرائیگن اس کو کہتے ہیں کہ یہ سپرائیگن ہے جی آئی ٹی کے اندر اب یہ سپرائیگن کیسے ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے سپرائیگن کیا ہوتے ہیں جو کیم منھ سسٹن کو Kita کرے ہیں اب یہ کیا کرے گا کہ یہ ریلیز کرواتا ہے انٹیلیوکن 1 کو انٹیلیوکن 1 کو ریلیز کرواتا ہے from the macrophages ٹھیک ہے انٹیلیوکن 1 کو ریلیز کروایا اس نے macrophages کے ذریعے اور جو ہیلپرٹی سیلز ہوتے ہیں ان کو ٹرگر کرے گا کہ وہ ریلیز کریں انٹیلیوکن 2 ٹھیک ہے جیسے یہ دونوں ریلیز کریں گے تو سائٹوکائنز یہ کیا کریں گے یہ سائٹوکائنز ریزلٹ کریں گے وومٹنگ مطلب یہ سائٹوکائنز لیمفوائیڈ سیل کے اندر جائیں گے اور یہ اسٹیومیلیٹ کریں گے انٹیرک نروس سسٹم کو جیسے ہی یہ سائٹوکائنز اسٹیومیلیٹ کریں گے انٹیرک نروس سسٹم کو تو کیا ہوگا وومٹنگ ہو جائے گی پرومیننٹ وومٹنگ ہو جاتی ہے وارٹری بلڈی ڈائیریہ ہو جاتا ہے تو میں نے کہا کہ انٹیرک نروس سسٹم کے جس کی وجہ سے وومٹنگ اور بلڈی ڈائیریہ ہو جاتی ہے یہ ایک سپرائنٹیجن ہے جی آئی ٹی کے اندر کیونکہ یہ جو ہے وہ سائٹوکائنز کو پروڈیوز کرواتا ہے تاکہ وہ اسٹیومیلیٹ کریں انٹیرک نروس سسٹم کے جس کی وجہ سے وومٹنگ اور بلڈی ڈائیریہ ہو جاتی ہے یعنی فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے اب آ جاتے ہیں دوسرے ایکسو ٹاکسن پر جس کو کہتے ہیں ٹاکسک شاک سینڈروم ٹاکسن اب پہلے ویسطوں میں اس کو انڈیویجولی ڈیفائن کرنے والی تھی کیونکہ اسٹیفائلو کوکس اوریس جو ہے وہ بہت ساری ٹاکسن میڈیٹریڈ ڈیزیزز کا آز کرتا ہے مگر یہاں پہ میں تھوڑا دے دیتی ہوں کہ ٹاکسن شاک سینڈروم جو ہوتا ہے اس میں فیور ہوتا ہے سن برن لائک ریشز ہو جاتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی اپنومالٹیز ہو جاتی ہیں اب یہاں پہ ہو رہی ہے ٹاکسن کی بات جو کہ یہ پروڈیوز کرواتا ہے سینڈروم ٹاکسک شاک سینڈروم ٹاکسن یہ امومن جو ہے یہ کہاں پہ پروڈیوز ہوتا ہے ایک تو نوز پہ اور دوسرا وجائن اب میں آپ کو آگے ٹرانسمیشن میں بتاؤں گی کہ جو کیا ان جگہ پہ کیسے ٹرانسمیشن ہوتی ہیں اب یہاں پہ یہ ہے کہ نوز اور وجینہ میں نوز میں اس طرح سے کہ دیکھیں کبھی بلیڈنگ ہو جاتی ہے نوز میں تو ہم نہ کچھ نیزل پیکنگز یوز کرتے ہیں اس کو پریونٹ کرنے کے لئے کہ بلیڈنگ رک جائے اور ان کی ذریعے سے ہمارے نوز کے اندر یہ بیکٹیریاز آ جاتے ہیں اور وہ یہ ٹاکسن پروڈیوز کرتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا اور دوسرا یہ کہ کچھ انفیکشنز ہو جاتے ہیں اور ان انفیکشنز کی وجہ سے بھی یہ ٹاکسن پروڈیوز ہو جاتے ہیں اب ویجائنا میں اگر میں بات کروں کہ کچھ وومنز ہوتی ہیں جو کہ ٹیمپن یوز کرتے ہیں اب ٹیمپن کیا ہوتا ہے یہاں پہ اگر میں ڈسکرائب کروں ٹیمپن یہ ہے کہ کچھ وومنز جیسے منسوریشن ہوتی ہے تو اس وقت وہ یہ یوز کرتے ہیں ٹیمپن تاکہ وہ منسور جو مٹیریل ہے وہ باہر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے طریقہ کہ اس کے ذریعے سے وہ باہر آ جاتے ہیں مطبع اس کو سک کر کے وہ فلو باہر اب یہ یوز کرنے کی وجہ سے ٹیمپن جو وومنز یوز کرتی ہیں تاکہ وہ جو منسور مٹیریل ہے وہ سارا باہر آ جائے بریکیل انڈرومیٹیم وغیرہ مقصد یہ بات کرنے کا کہ اس کے یوز کرنے کی وجہ سے اس کے اندر یہ بیکٹیریہ آ گئے ویجائنا کے اندر اور اس کی وجہ سے یہاں پہ یہ ٹاکسن پروڈیوز ہونے لگا اور ٹاکسک شوک سینڈروم ہو گیا اور نوز میں ہم نے کہا کہ نوز پیکنگز وغیرہ یوز کرنے کی وجہ سے ٹھیکے تو یہ ٹاکسن بلڈ اسٹریم میں چلے جاتے ہیں بلڈ اسٹریم میں جا کے یہ ٹاکسیمیاں کاز کر دیتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ایک اور ٹاکسن پہ جس کو کہتے ہیں ایکس فولیٹن ٹھیکے یہ میں نے یہاں پہ ٹاکسک شوک سینڈروم ٹاکسن کو ڈیفائن کیا تھا اب آ جاتے ہیں ایک ہوتا ہے ایکس فولیٹن اچھا اب ایکس فولیٹن جو ہے یہ ایکس فولیٹن ایک سینڈروم کاز کرتا ہے جس کو کہتے ہیں اسکیلڈڈ اسکن سینڈروم اب اسکیلڈڈ اسکن سینڈروم میں کیا ہوتا ہے کہ جو اسکن ہے نا وہ شیڈ ہو جاتا ہے جو اسکن ہے سیرس فولیوڈ ہے وہ اگسوڈیٹ ہو جاتا ہے لارج ایریاز اسکن کے شیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہیرز اور جو نیلز ہیں وہ ریموو ہونا یعنی لاؤس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں میکیولر ریشز ہو جاتے ہیں اردی میٹیس اردی میٹیس میکیولر ریشز کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈسک کلرڈ سپورٹس ہو جاتے ہیں اسکن پہ ٹھیک ہے میں نے بتا دیا کہ اس میں ہوتا کیا کیا ہے اس سینڈروم میں اب ایکس فولیٹن جو ہے یہ موسٹ کومن دی کس میں ہوتا ہے ینگ چلڈرینز میں ہوتا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ینگ چلڈرینز کے اندر جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایمیچور ہوتا ہے ویک ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس میں جلدی سے یہ سینڈروم ہو جاتا ہے ایکس فولیٹن اب میں یہاں پہ بناوں گا یہاں پہ یہ ہے اپی ڈرمیس اور یہ ہے ڈرمیس ٹھیک ہے یہ اپی ڈرمیس ہے اور یہ ڈرمیس ہے اب ایکس فولیٹن کو کہتے ہیں اپی ڈرمولائٹک اپی ڈرمولائٹک کا مطلب ہے کہ یہ ایک پروٹی ایس ہے پروٹی ایس مطلب کسی چیز کو ڈیگریڈ کر رہا ہے کلیو کر رہا ہے توڑ رہا ہے تو یہ کیا کرتا ہے ایک ڈیمو گلین پروٹین کو ڈیس مو دومز کے اندر کلیو کرتا ہے تاکہ یہ جو اپی ڈرمیس ہے یہ اپی ڈرمیس اس درمیس سے کیا ہو جائے سپریٹ ہو جائے تو اس کو تب ہی کہتے ہیں اپی ڈرمولائٹک کیونکہ یہ اس کو سپریٹ کرتا ہے اپی ڈرمیس کو سپریٹ کر رہا ہے اب ایکس فولیٹن کے بعد آ جاتے ہیں کہ دوسرے بھی ایک ایک زو ٹاکسنز ہوتے ہیں جسے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا یہ الفا ٹاکسن ٹھیک ہے ان کو کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں لیوکو سائیڈنز ان کو کیا کہتے ہیں لیوکو سائیڈنز اچھا ان کو لیوکو سائیڈنز کیوں کہہ رہے ہیں یہ لیوکو سائیڈنز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کل کرتے ہیں لیوکو سائیڈز کو لیوکو سائیڈز کو کل کرتے ہیں اور یہ کیا کروا دیتے ہیں نیکروسز کروا دیتے ہیں ٹیشیوز کی لیوکو سائیڈز کو کل کرتے ہیں جیسے یہاں پہ میں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے ایک الفا ٹاکسن کو اب یہ جو الفا ٹاکسن ہے اس کا ایک سائٹو ٹاکسک ایفیکٹ ہوتا ہے کہ یہ سیل میمبرین جو ہوتی ہے اس کے اندر ہول فارمیشن کروا دیتا ہے تو یہ ہو گیا لیوکو سائیڈنز ہو گیا اب اس آریس کے پاس کچھ انزائنز بھی ہوتے ہیں ایس آریس کے پاس کچھ انزائنز ہوتے ہیں جس میں ایک کوگیولیز تو ہے یہ اس میں اگر ہم ڈیفائن کریں ہائیلیورینیڈز انزائنز کو تو یہ جو ہائیلیورینیڈز انزائنز ہیں یہ کیا کرتا ہے ہوتے تو بہت سار انزائنز ہیں ہائیلیورینیڈز فبرینو لائسن ہوتا ہے نیوکلیسز لپیسز ہوتا ہے یہ ہائیلیورینیڈز ان کنیکٹیو ٹیشوز کو ڈیگریٹ کرتا ہے تو کچھ انزائمز بھی ہوتے ہیں سوریس کے اندر انکلیوڈنگ دے اگزو ٹاکسنز اب اگزو ٹاکسنز اور سیل وال کمپوننٹس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ٹرانس میشن پہ جو کہ بہت امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ ٹرانس میٹ کیسے ہو رہا ہے اب پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت پوری سناک میں نے بنا لی ہے یہ نوز ہے اب جو مین سائٹ ہوتی ہے جہاں پہ اس اوریس انہیں اس اوریس کی جو فیوریٹ سائٹ ہوتی ہے مین سائٹ آف کالونیزیشن آپ ایس اوریس اگر کوئی بھی آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیں گے نوز ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم نے پہلے ہم کر چکے تھے ایک ٹاکسن میں کہ اگر ہم نوز پیکنگز وغیرہ یوز کر دیتے تو یہ جو بیکٹیریا ہے وہ نوز کے اندر ٹرانس میٹ ہو جاتا ہے تو اس کی جو مین سائٹ ہے اس کی جو فیوریٹ سائٹ ہے وہ ہے نوز اچھا اب آ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہی ٹرانس میٹ ہوتا ہے یہ ٹرانس میٹ ہو سکتا ہے ہینڈ کانٹیکٹ سے بھی تو جو ہینڈ واشنگ ہے وہ بھی اس کو ریڈیوز کر سکتی ہے کہ اگر آپ بار بار ہینڈ واش کریں تو یہ ٹرانس میشن اس کی ذرا کم ہو سکتی ہے دوسرا 5% جو یہ اس اوریس ہوتے ہیں یہ وجائنہ میں بھی پریزنٹ ہوتے ہیں پہلے تو مین سائٹ نوز ہے اس کے بعد صرف 5% یہ اس میں بھی ہوتے ہیں اب جہاں پہ یہ ٹاکسک شوک سنڈروم کاز کر رہے تھے وہ میں نے پہلے ڈیفائن کر دیا ہے اب یہ ہے اس کی ٹرانس میشن کے ایک تو یہ اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی انفیکشن ہوا کوئی ہیومن میں کوئی سکن پہ لین ہو گئی اور اس میں سے کچھ لینز کی شیڈنگ ہو گئی اور اس کی وجہ سے وہاں پہ ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ جیسے ہم کسی ٹاوول کو یا کسی ایسے کپڑے کو یوز کر رہے ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی کنٹامنیٹڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ بیکٹیریا اس کے ذریعے سے وہ بیکٹیریا ہمارے اندر آ جاتا ہے تو کنٹامنیٹڈ کوئی بھی ٹاوول ہو کوئی بھی اسے کپڑا ہو اس سے بھی ٹرانس میٹ ہوتا ہے ویجائنہ کے اندر بھی جو ہم جو وومن جو ہیں وہ ٹیمپن یوز کرتی ہیں اور نوز کے اندر بھی اگر نوز پیکنگ وغیرہ کو یوز کر رہے ہیں تو پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ مین سائیڈ جو ہے اس کی وہ ہے وہ کیا ہے نوز ہے اب اس کی پیتھوجنیس اب اس کی پیتھوجنیس میں نے بتائی کہ یہ کچھ ٹاوکسن میڈیٹی ڈیزیزز کاسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم پیتھوجنیس کو جلدی سے دیکھیں ایک تو یہ اپسس کاسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اپسس کاسٹ کرتا ہے اپسس اور پائیوجینک انفیکشن اب پائیوجینک انفیکشن وہ ہوتے ہیں جس میں پس فارمیشن ہو جاتی ہے جیسے انڈوکارڈیائیٹس ہو گیا اس طرح سے پائیوجینک انفیکشن دوسرا یہ ٹاکسک میڈیٹیڈ ڈیزیزز کارت کرتا ہے اب ٹاکسک میڈیٹ ہے ڈیزیزز وہ ہوتی ہیں جن کو ٹاکسن پروڈیوز کروارے ہوتے ہیں وہ میں نے پہلے ہی ڈیفائن کی ہوئی ہیں ایک ڈیزیز ہے ٹاکسک شاک سنڈروم وہ میں نے بتا ہے آپ کو کہ اس میں ہائپو ٹینشن ہو جاتا ہے ریشز ہو جاتے ہیں فوڈ پوائزننگ ہو گئی فوڈ پوائزننگ میں وومنٹنگ اور اس کے بعد اسکیلڈی ڈسکن سنڈروم وہ بھی میں نے ڈیفائن کر دیا یہ اس کی پیتھوجنیسز اب پیتھوجنیسز کے بعد جلدی سے آ جاتے ہیں یہ ایک ڈیزیز بھی کارتا ہے جس کو کہتے ہیں کار اس کی ڈیزیز اس میں کیا کرونری آرٹریز کی کرونری آرٹریز کی اینیوریزم ہو جاتی ہے اور یہ زیادہ تر چلڈرینز میں ہوتی ہے ویسلز کی انفرامیشن ہو جاتی ہے ویسکولائیٹس ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اکوائیڈ ڈیزیز بھی ہو سکتی ہیں چلڈرینز کے اندر تو یہ موس کامل چلڈرین میں ہوتی ہے اب کی ڈیاغنوسز کیسے کریں ہمیں پتہ ہے کہ اس اوریس میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس اوریس جو ہوتا ہے وہ کوگیولیس پوزیٹیو ہے کوگیولیس پوزیٹیو ہے اس کا مطلب کہ یہ منی ٹول کرتا ہے سالٹ ایگر کو تو اگر ہم اس کا سیمپل لے رہے ہیں اس کے پریزنٹ ہوتا ہے ہمیں سکریننگ ٹیس مل جاتی ہے کہ جو اگر کوگیولیس پوزیٹیو آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس اوریس ہی ہوگا اور اس اوریس جو ہے وہ فرمنٹ کرتا ہے منی ٹول کو اگر یہ فرمنٹ نہیں کرے گا تو یہ کوئی اور سپیشی ہوگی جو کہ انفیکشن کر رہی اور اگر یہ فرمنٹ کر رہا ہے منی ٹول کو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس اوریس ہی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ فرمنٹ کرتے منی ٹول کو تو اس کی وجہ سے پی ایچ کم ہونے کی وجہ سے ییلو کلریشن ہو جاتی ہے اور ییلو کلریشن ایگر کی ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ کیا ہیں گولڈن جو یہ سپیشیز ہوتی ہیں یہ ایس اور ییس یہ پریزنٹ ہے اگر یہاں پہ وائٹش ہوگا تو یہ ایس اپی ڈرمس یا ایس اپرو فائٹیکس جو کے دوسری سپیشیز ہیں سٹیفائلو کوکائی کی وہ ہو سکتی ہے تو یہ ہو گئی اہلی بوڈی ڈیاغنوس سپیشیز